وزیراعظم کے خلاف قیش نیب نے لگایا وزیراعظم کی عزت مجرور نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا احتساب سب کے لیے کا نعرہ وزیراعظم نے لگایا اسی ویژن کے مطابق ہی کام رہا نیب کسی کے دباؤں میں نہیں آئے گا صرف پنجاب نہیں دوسرے صوبوں میں کارروائیاں ہو رہی ہیں قانون سب کے لیے یقصہ ہیں چیرمن نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب لاہور کا دورہ ای جی نے میگا کرپشن پر بریفنگ دی کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کی بیٹے جنید صفدر کے ہمراہ کوٹ لکپت جیل آمد حمزہ شہباز بھی کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے شاہد خاکان ابباسی مشاہد اللہ خان خاجہ آصف رانہ سناولہ رانہ تنویر پرویز رشید مریم اورنگ سے ملاقات کے بعد واپس روانہ دیگی کارکنان کی قائد سے اظہار یک جہتی کے لیے نعرے بازی ملاقات کرانے کا مطالبہ تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڈی والا بھی پوچھ رہا ہے رانہ سناولہ کے کوٹ لکپت جیل کے باہر بار بولے حکومتی مداخلت کے باعث سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی ریپورٹ مسترد کی رانہ سناولہ کا دعویٰ کہا فیکٹریان بند لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اگر حالات ایسے ہی رہے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا غلطی تسلیم کر لیں مشاہد اللہ خان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے عمران خان نے لانٹری لگا رکھی ہے جو بھی پی ٹی آئی میں آتا ہے دھل جاتا ہے کل تک کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والوں کی باتیں کرنے والے آج بیک مانگ رہے ہیں نواز شریف کو سرات مستقیم پر چلنے کی سزا دی جا رہی ہے نواز شریف نہ سر جھکائے گا اور نہ کروڑوں چاہنے والوں کے سر جھکنے دے گا ہماری پارٹی کے بجائے کسی اور کو زبردستی حکومت میں لائے گیا عزمہ بخاری بھی برہم کہا حکومت میں کوئی جان نہیں حکومت کارکنان کو نواز شریف سے ملنے نہیں دے رہی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹی فائیڈ اور کلیر فائیڈ چور ڈکلیر کیا ہے سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاض الحسن چوہان کے مخالفین پروار بولے فضل الرحمن آصف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لو اور جان چھوڑ دو حمزہ شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سیسیلین مافیا نے خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں سانے ہیں مورل ٹاؤن کیس کی فائل پھر کھل گئی نئی جی آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا جی آئی ٹی کا پاکستان عوامی تحریک سے رابطہ جی آئی ٹی نے واقعے سے مطالب ثبوت مانگی سکولوں کو فیز کم کرنے کے لیے بارہ چنوری تک کی دیڈ لائن فیز سے کم نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ کریں گے صبح وزیر تعلیم مرادراز کی بارننگ روزانہ شکایات مل رہی ہیں فیز سے کم نہیں ہو رہی مرادراز کی میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سے سینئر وزیر عبداللیم خانہ اور صبائی وزیر قانون محمد بشارد راجہ کی ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ کہتے ہیں عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے جامع روڈ میں اب تیار کر لیا ہمارا ایجنڈاز صرف اور صرف عوام کی خدمت ہے اور فنڈز کی کمی یا پھر محکمانہ غفلت ملزمان کی عدالتوں میں پیشی کے لیے پولس کے پاس ہتکڑیوں کے بعد سرکاری گاڑیوں کی بھی کمی ملزم کوم اور سائیکل پر بٹھا کر عدالت لانے کی فوٹیج لاہور میوز